اگر ایک دن تیرا بچہ گھر میں زمین پہ لیٹے تو اسے پھڑ لگتے ہیں مگر کبھی مصطفیٰ کے پھر آتے ہیں یہاں یہ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ریڈ ہیں ان کے لیے چار پائیاں ہیں ان کے لیے اعلیٰ میہار کے گتے ہیں اور کبھی آ کے دیکھا کر یہ جو زمین پہ پسٹے ہیں پسٹر سٹر وہ بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوتے ہیں کئی کئی جگہ سے پھٹے ہوتے ہیں اور چار پائی تو بڑی بات پیار ہے ان کے پسٹر کے نیچے ٹاٹ تک نہیں ہوتا اور تیرا بیٹا اگر رات کو سوتا ہے تو ماں تین تین بار ان کے کمبل اڑاتی ہے لیکن کیا ہوا ان مدرسے والے کے ساتھ جب رات کو سوئے تو کوئی پسٹر بچانے والا نہیں جب سوئے تو کوئی کمبل اڑانے والا نہیں لٹنے کے لیے پسٹر بھی بڑا پنسور سا بھی سر ہوتا ہے چار پائی نہیں ہے اور شاری پیٹ بھی نہیں ہے دوسری بات اور کہہ دوں تیرے پیٹے کو اگر مدھونے کی صبح کو ضرورت ہوتی ہے تو ماں کہتی بیٹے کیزر چالو کر لگی ہوں ابھی کرم پانی سے موڑ ہونا پھنڈے پانی میں ہاتھ میں ڈالنا پھنڈ لگ جائے گی اللہ اکبر پوچھیں قرآن محلو سے جب آساد زیادہ نے رات کو تین بجے آواز دی ہے تو یہ تین بجے بسٹر سے اٹھے ہیں انہوں نے کیزر کا انتظام نہ دیکھا ہاتھ پر لکھا ہوا پانی نہ دیکھا سرد موسم میں جہاں پانی ملا تھنڈے پانی سے خضو کرنے لگ گئے قرآن پڑھنے لگ گئے پوری رات سبین پہ لیٹے رکھے قرآن پڑھتے رکھے پوری رات سبین پہ بیٹھے رکھے قرآن پڑھتے رکھے خضو بھی تھنڈے پانی سے کر لگی ہے پینے کو بھی تھنڈا پانی ہے جس بسٹر پہ لیٹ رکھی ہے وہ بسٹر بھی کئی چکا سے بھٹا گئے مجھے بتا تو سکی اگر تیرا بیٹا ایک سبین پہ دیتے تو ٹھینڈک جایا کرتی ہے جبکہ میں تین تین مرتبہ بیٹے کو کمبر اڑھایا کرتی ہے لیکن جس دن سے مدر سے بھی قدم رکھا کے کوئی پسٹر پچھانے والا نہیں ہے کوئی نظائی اڑھانے والا نہیں ہے کوئی کمبر میں چھپانے والا نہیں ہے کوئی کرم پانی دینے والا نہیں ہے اس سب کے پاہ بجو اونچ ملانا شاکھ سے آکے اونچ ملانا شاک سے آکے بتاؤ تو سکی ہمارا پیٹا سردی میں کتنی پار بیمار ہوا کتنی پار ڈکٹر کے پاس گیا گیا تو یہ کہیں گے پوری سردی گزر گئی آپ کے پیٹے کو نزلہ تک نہیں ہوا تھن تک نہیں لگی ہم میں پوچھنا چاہی چاہوں بتاؤ مدر سے معلوم جب یہ گھر پہ لیٹھتے ہیں ایک پار سمیل پہ لیٹھ جائے تو سردی نکچاتی ہے یہ کیا بات ہے جو تین مکینے ہو گئے مدر سے میں پرچھوئے لیٹھ رہے ہیں پینے کے لیے پھنڈا پانی حسول کے لیے پھنڈا پانی آخر سردی کیوں نکی نکی تو مدینے سے آواز آتی ہے نادام تونے سمجھانا کی جو بچے گھر پہ رہتے ہیں ان کی حفاظت صدمہ باپ کیا کرتے ہیں جو مدر سے میں رہتے ہیں ان کی حفاظت مدینے والے رسول پاپ کیا کرتے ہیں زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ اللہ وہ پر 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 یہ ہیں دوران والے ہیں اور ایک بات دور کہوں مجھے نہیں پتہ تمہارے علاقے کی رسول کیا ہے لیکن اپنے علاقے میں دیکھ اگر بات سچی ہو محمد شراجتین صاحب انہوں نے اپنے بچے کی جانئے سے مدرجے کے لئے پانچ سو روپے پیش کیے ہیں ابھی رکھے رہیے ابھی رکھے رہیے اور دیکھوں ہاں کس کی جیب میں کتنا تھنیا مگر پہلے میری بات پھولی ہوا خیریتے ہیں آپ لوگ در ہیں نہیں مجھے تو تم نے خوب دیا مبارک بھائی مبارک بھی خوب دیا ممید ہے مدر مجھے سن ساپس بھی خوب دیا ہوگا اب میں دیکھوں ہاں مدینے والے مصطفیٰ کے پھر کے لئے آپ یادے آئے گا وہ آپ کی مرسیہ میں اٹھاؤں گا نہیں بس بات باپوری کرنے لگا سنیں ہاں ستارے بڑھ کر رکھ جاؤں یا ممکن نہیں مجھ کو میرے راہِ طلب کو آسواں کے پار جاگے جاگے آگے جانا آپ ہی ذرا سن لیں خیریتے ہیں آپ لوگ ذرا کہتے ہیں رسول اللہ ہے پیزے کے نام کو جیسے چھوڑھو کے بیٹھ گئے اور بھائی اٹھا کے لئے جا یہی دے دیئے جب انہوں نے باری آئے گا بولنے ذرا یا رسول اللہ مدرسے کے لئے پھر ٹیو کو ابھی آپ بیٹھ جاؤ جنہوں نے دے دیئے ہاں ہوتے کوئی اعلان کی فکر نہ کرنا کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے بس میری باپ سننے ہمارے یہاں ایک رسا میں ایک اصور چلا رہا ہے کدھر اببہ کا انتقال گیا ادھر بیٹا فوراں مارکیر گیا قرآن پاک کی پوری پیٹی کا حقیق کیا اببہ کا نام دالا مسجد میں لاکھے رکھے ادھر بھی لاتے ہیں مسجد میں رکھتے ہیں ادھر بھی لاتے ہیں لاتے ہیں بھائی اللہ نے مندزرہ زور شروع لاتے کے نہیں کام اچھائے کے نہیں بہت لوگ ڈھل کے بول گئے تے مول بھی کار نہ پکڑ گا دے نہیں جی میں تینے نہیں آیا بس اپنی بھائی سمجھانے آیا سمجھانے آیا سنیں باپ کا انتقال ہوا باپ کا انتقال ہوا مارکیر گئے پوراں کی پیٹی کا حدیعہ دیا آکے مرشید میں رکھتے ہیں وہ کبھی مندزر جا کے دیکھا کتنی پیٹیوں پر رکھے رکھے گرد چڑھ گئی کھونے کا موقع نہیں جاتے ہیں مرشیدوں کو جانتے ہوں گے رکھے رکھے پاروں کو دیمت کھا گئی انہیں پڑھنے کا نمبر نہیں آیا کیا قرآن رکھ سے شکایت نہیں کرتا ہوگا یا اللہ کیا کس دن کے لیے مجھوں تارہ گیا تھا کیا جس دن سلاح کے مرشید میں رکھا گیا کوئی کھولنے والا ہی نہیں آیا کیا قرآن یہ شکایت نہیں کرتا ہوگا مالک اس قوم کے پیچ میں رکھ لیا کیا آج کوئی میری قرآن راگتر میں تیار نہیں مقصد ہمارا ہوتا ہے ہی سالے سوا یہی تو چاہتے ہیں آپ کا بخشا جائے یہی چاہتے ہیں ہاں یہی بھونے زور سے تو بھولے کبھی جندی مرے گا تو ڈر کے نہ بھولے یہی تو خواہیشان آپ کا بخشا جائے ماں کی مکی رکھ ہو جائے تو سنیں پھر بھی چاننا چلیں جیتر ایک ادھر کو سبنا چلنا چلیں کبھی اس کا بھی استعمال کیا کریں سواب کا ملے گا جب کوئی قرآن پڑھے گا سواب کا ملے گا جب کوئی بیٹی کو کھول کے بیٹھے گا سواب کا ملے گا جب قرآن پڑھے گا تک جا کے سواب ملے گا رکھے رکھے ارماری میں قرآن سے سواب نہیں ملنے والا اگر چاہتے ہو کہ باپ کو جنت ملے سنت اور پھر میں باپ کو جنازہ رکھا ہو تو پہلا کام یہ کر اگر باپ کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے کہ اگر باپ کا جنازہ تیار رکھا ہے وہ بیٹے کے چہرے پہ داڑی آری ہے باپ کے سرحانے کھڑا ہو جا اس حصت پہ ہاتھ رہ کہ مالک اپنے باپ کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد مصطفیٰ کی سندت نہیں ملاؤں گا آج کے بعد داڑی نہیں ملاؤں گا خدا کی قسم میں نہیں جانتا ترے باپ کا جنازہ کون کرائے مجھے نہیں پتا چالیس میں دعا کون کرائے گا لیکن اتنا جانتا ہوں جب تُو باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے سندت رکھانے کا وعدہ کرے گا تو کوئی دعا کرے نہ کرے کمبت خضران سے مصطفیٰ جانے رحمت دعائیں دے لگ جا یہ پہلا کام کر باپ کو افسرانے اور سوئیں دوسری بات مریبہ لگے تکہ دو اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے سنیں غور سے آج کے بعد اتقال ہو پیٹی لینے نہ جانا پورا بوکس لینے نہیں جانا کیونکہ مسجد میں پہلے سے بہت رکھے ہو پہلے سے بہت رکھے ہو کرنا کیا بہت ہے اگر گھر میں باپ کا جنازہ منا تو سن سن باپ کے جنازے سے اٹھنا ہے تو اٹھ اٹھ سیدھا مدر سے اس مدر سے کہ کمروں کا چکر لگا پھر دیکھ یہ قرآن والے کہاں بیٹھتے پڑتے ہیں اگر تجھے لگے کہ کوئی قرآن والا قرآن پڑھ رہا ہے ماتھے پہ بسینا ہے تو سوچ تیرے بیٹھے ایسی میں لے جا کرتے ہیں کیا مصطفیٰ کے قرآن والوں پر یہ پنکے تک لیا ہو بھی اگر سردی کے موسم میں مدر سے آیا ہے تو دیکھ نبی کے مہمان میں کسی کے کپڑے تو خٹے نہیں سردی کا اتظام ٹھیک ہے کہ نہیں اور کوئی رضائی کا ایسے نہیں جس میں چارہوں پھن پھن چھنٹیں آتے ہوگی اگر ایسا ہے تو پھر دیتے ہوگی اور بھروں اگر کبھی مدر سے کا جائزہ لو تو میں نے دیکھا ہمارے بیٹے ٹھٹر پانی کیتے ہیں لیکن مدر سے کہ بچوں کو اس تک کی کبھی درم بانی ملا گیا اگر چاہتے ہو کہ باپ باستہ جائے یا ہماری آخرت کا انتظام ہو جائے پیارے کبھی قبیستان چلے جایا کرو جا کہ یہ کوئی کتنی قبریں ایسی ہیں جن پر بھول بھی لیں گے کتنی قبریں ایسی ہیں جن پر بلا بجے چادریں بھی لیں گی لیکن کتنی قبریں ایسی بھی ہوں گی جن پر مٹ بھی ڈالی تو بیٹھ گئی آج قبروں کے تختیں نظر آ رہے ہیں کچھ قبروں میں کپم نظر آتا ہے کچھ قبروں میں ہٹیاں نظر آتی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان قبروں نے اپنے بارس نہیں چھوڑے تھے کہ ان مرنے والوں نے اپنے پیچے اپنی اولاد نہیں چھوڑی تھی ہاں ہاں یہ بھی ہوتے کہ جن کے جائدار کا سکھا چلا کرتا تھا انہوں نے بھی اپنے پیچے پانچ پانچ بیٹھے چھوڑے ہیں لیکن یہ دنیا پڑی بے وفاق ہے سو سال کے بعد کوئی تیری قبر پہ جھانچنے نہیں آئے گا پچاس سال کے بعد کوئی تیری خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا کبر کتنی بیٹھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا مٹی کی ضرورت ہے کہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی تیری نام پر واتھا کرانے والا نہیں ہوگا تو پھر کس کے لیے ادرا رہا ہے دولہ دولہ اس کے لیے جمع کر رہا ہے اگر آخرت کا انتظام چاہتا ہے تو آپ کی مدرسے میں آجا اگر بچہ غریب ہے تو کپڑوں کا انتظام کر دے سردی کا موسم ہے تو گرم بستر کا انتظام کر دے اگر کرمی کا موسم ہے بچہ کرمی میں بیٹھ کے قرآن پر رہا ہے تو پنکھے کا انتظام کر دے خدا کی قسم جیسے پنکھا جلے گا ادھر یہ بچہ قرآن پھلے گا ادھر ہوا کا تھنڈا چھونکا اس بچے کے سینے کو لگے گا پسینہ سوچے گا اس کا قلیجہ تھنڈا ہوگا خدا کی قسم اس کا قلیجہ بات مٹھنڈا ہوگا اللہ کیکی برکت سے جرے بات کو قبر کو پہلے ٹھڑڈا فرما دے اللہ اے تقییر اللہ اے رسالت اللہ اے اصولی بدل گئے تھے بندہ سواب چاہتا پاں بوکر بیٹھتا جساں بگو نے بگو یعنی من لے گی اپا کے تیجے بھی وہ شرم کرتا چھے بگو نے بگو یعنی خوبہ تم بھی کھا کے جاب تھا مامو تم بھی کھا کے جاب تھا وہ پھیکا ہے پہلے چینہ مشکل صاحب لوگوں نے مرنا مشکل کرتے ہیں پہلے لوگ یہ سوچتے ہیں زندگی کیسے گزاریں گے آج مات سوچتے ہیں مرنا کیسے نہ لگاو مسئلت کی آل آدھا زندہ اتنا اونچہ ہاتھ خود بھی کھونے جاگا تباہ کر کے رکھتے ہیں مسئلت کے نام میں خیروں کو کہنے کا مقابلہ اب تو کچھ چلاو گے حضرت دعوت کے نفقات چھتے ہیں اببہ کا چالیس ماں حجیب ہی جائم سے آزانہ پور مچ لیتے ہیں آل حضرت فرماتے ہیں یہ خانہ تو مستری ہے یہ مسئلت کے آلہ حضرت نہیں یہ مسئلت کے آلہ حضرت تجھے بتاؤں کیا ہے مسئلت کے آلہ حضرت ذرا سننا پیارے ہو رسے اگر تجھے پتا چلے کسی کا انتقال ہوا ہے تو سن سن اپنے گھر سے جب چھرا کرے تو جیب میں سو پچاس کال بیا کر اور وہاں پہت جہاں پر میت رکھی ہوئی ہے اور تجھے کیا پتا غریب انہیں کس حال میں تم توڑا ہے تو کیا جانے قریب کس حال میں دنیا سے گیا ہے آج ہاسپیزل اللہ معاف کرے کسی کو اسپطال جانے کی نوبت نہ آئے آج ہاسپیزل میں ڈاکٹر نے تھاکو بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے انجکشن کے ہزار روپے لے لیتے ہیں انسان کو پیسہ کمانے کے لیے چار چار دن مشینیں لگا کے زندہ رکھا کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کی چیرے کٹی گا رہی ہیں کل لوگ ڈاکٹر پہ اعتماد کیا کرتے تھے آج ڈاکٹر کے پاس جانے کا مطلب موت کو قریب سے دیکھنا ہے لوٹ پڑی ہے دنیا کے اندر ہر طرح لوٹ خسور سے رکھا ہے اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا کچھ ایسے ڈاکٹر بھی ہیں میرے دنے والے ڈاکٹر ہیں مجھ سے کہنے لگے حضرت میں نے چس دن سے ڈاکٹر بھی سیکھی ہے اس دن سے میں نے بیعت کی ہے کہ چھائے دن کمانوں گا ساتھ میں دن مصطفیٰ کی امت کے نام نہ مٹایا کروں گا ایک امت سنیوں کا پھری رہتا ہے تبا پھری رہتا ہے ایسے بھی یہ لیکن روٹ پڑی ہے خیاج بندے کی خیریت نہیں ہے اللہ موقع پر دیکھو تو صدیب کی حالات ہیں ہمارے سماج کے کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کہا رہے ہیں دیکھو تو صدیب کی غور کرو پیارے بندہ ہاسپی چل گیا قریب کا علاج کے پیسے نہ دے سکا سمین کی قید پھر بھی پچاس ہزار کا قرض ہو گیا تین دن کے بعد خبر آگے انتقال ہو گیا ہے وہ زندہ نہ رہ سکا میں بہت زیادہ بہت نہیں ہوں گا میرا بہت سورا ہوں گا بس ذرا کہہ دیں سبحان ہو بہت سورا دروت پاک پڑھ لی گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ آج جس میں بیوہ ہونے کا تپڑتا ہوتا ہوتا ہے ادھر جنازے کی خبر آئی ادھر چار کاؤں کے چو دھری آگے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کتنا چاول بننا ہے جی کتنی بریانی بننا ہے بچے کو بھیجا جا بیٹھے اپنی اممہ سے پوچھ کے آپ کی چاول گھر میں ہیں کہ لائے جائیں گے اوہ حیاء 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 کر خدا کی قسم جتا آج اس کو بیوہ ہونے کا لگا گیا مڑتے تب تک اس کو یہ یاد رولاتی رکھے گی ادھر اس سے پوچھ اس کے دل پر کیا گزری جس کو ہمیشہ کے لیے ہم سفر چھوڑتے چلا گیا اور تجھے چاول و دریانی کی پڑی ہے ایسے ماحول میں بھی بچہ ماں کے پاس آتے کہتا ہمی جان کہا جی بیٹا پاہر لوٹ بیٹے ہیں پوچھ رکھے ہیں چاول خریدے جائیں گے کہ گھر کے اندر موجود ہیں دریانی کے لیے سامان لائے جائے گا کہ گھر میں ہیں اللہ کو اکبر بیوہ ایک آہ ہوتی ہے کہتی بیٹے ہاسپیچل کی دبا کا پیسہ پڑتے بڑھتے پچاس ہزار فکر اس کو پہلے ہی سے تھا کوئی بات نہیں گھر میں چاول تو نہیں ہے جاؤ گاؤں کے مکیاں سے جا کے کہہ دو ادھار لینے ہم اس کا بھی قرضہ عدا کر دیں گے اللہ کو اکبر یہ حال امت کا ہے ادھار پھر کے مید کی روٹی بنائی جا رکی ہے وہ جس کے پاس کفن کے پیسے رکھے آج اس کے سروازے پہ تین تین کونٹر کی بریانی بن لگی ہے وہ لوگ ڈھوکے بن کے ٹھوٹ جاتا ہے یہ بریانی پہ جا کر کے مجھے بتا تو صحیح اگر ایک وقت نہ کھائے گا تو تیرا کیا چلا جائے گا اگر ایک وقت کی روٹی چھوڑ دے گا تو تیرا کیا نقصال ہو جائے گا اور تین تین کونٹر پریانی کھانے والو درہا سوچو تو صحیح کہ اس کا نام مسئلہ کے عالی حضرت ہے اس کا نام مسئلہ کے عالی حضرت نہیں ہے ہاں تجھے بتاؤں مسئلہ کے عالی حضرت کشے کہتے ہیں اگر کجھے پتا چلا تھا کہ آج حالا قریب دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے اپنی جید میں سو پچاس جالتا اور اس کے سروازے پہ آتا آتے پوچھتا اس مرنے والے کا پیٹا کہاں ہے اور پھر جھاک کے دیکھتا کسی کونے میں یتیم روتا ہوا نظر آ جاتا اگر پی بی آئی ہے اس کے ہاتھ میں پانچھ روپے دیتا وہ آگے اس کی یتیم بیٹی کا پتا پوچھتی وہ ابھی کسی کونے میں پہ ہوش نظر آ جاتی اور چکے سے جا کر کے قریب کی جھیب میں یہ پانچھ روپے ڈال دے اگر تو ایک رکمہ نہ کھائے تو کچھ نہیں ہوتا تھا اگر سو روپے جا کر کے یتیم کے جھیب میں ڈال دے گا خدا کی قسم ادھر یتیم مسکر آئے گا ادھر مکینے والا مستفا پسکر آنے آدھر آئے